پادان منتری کو پاکستان سے محبت کیوں ہے اتنی میرے کو تو نہیں ہے پادان منتری پاکستان کا حوالہ دے رہے آپ میرے کو پاکستان کے پریزم سے کب تک کہیں گے نرندر مرجی صاحب آپ کو اپنا یہ جو سافور ہے نا آپ لوگوں کا تھنکنگ کا اس کو چینج کرنا پڑے گا بھارت کے مسلمان کو پاکستان سے کیا کرنا ہے بھارت کے مسلمان کو ایجب سے کیا کرنا ہے بھارت کے مسلمان کو دوسرے کنٹریز سے کیا کرنا ہے آپ کیا ان کو بڑا سمجھ رہے ہم کو کم سمجھ رہے کیا یہ تو انٹی نیشنل بات کر رہے آپ تو ٹرپل طلاف پہ خانون بنا دیئے اب کیوں رو رہے آپ خانون آپ بنانے کے بعد کیوں رو رہے پردان منتری اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم کہ خانون بنانے کے بعد اس خانون کے ذریعے اور ڈیزرشن بڑھ گیا میں تو پارلومنٹ میں تین مرتبہ کھڑے ہوں کے بلا کہ یہ خانون مسلم مہلاؤں کے خلاف استعمال ہوگا انجسٹس بڑھے گا اس میں مرآج پتان منتری رو رہے ہیں ٹرپل طلاف تائید کرے کون تائید کرے آپ آپ تو خانون منا دیئے اب کیوں رو رہے آپ اور پاکستان سے مجھے کیا لے دینا ہے دیش کے پتان منتری ہم بھارت کو دیش مانتی ہیں مانتے رہیں گے مرآج آپ کو پاکستان سے محبت آپ ہی بور رہے ایجپ آپ ہی بور رہے کئی کنٹریز کا نام لے رہے ہیں ہاں بہت آگے چلے گئے ہم دیکھ رہے نا اتنا آگے چلے گئے کہ چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے کریے نا پھر اب اتنا آگے چلے گئے تو کون رو کر آپ کو ختل کی سزا گردن کٹنا ہے کریں گے کیا آپ آپ کو اتنی محبت کیسا ہوگی آپ کو آپ ایک سو تیس کور بھارت کے لوگوں کے پتان منتری آپ کیا پاکستان ایجپ کیوں بھی بننا چاہ رہے کیا وہاں پر کیا امبیٹ کر کے بنائے کانسٹیوشن ہے وہاں پر یہاں پر ہے عجیب بات ہے پتان منتری دیش کے ہیں چوبیس کا چناؤ لڑنا چاہ رہے ہیں مگہ پاکستان کی بات کرتے ہیں ایجپ کی بات کرتے ہیں کیا بھارت کے جو علماء ہیں وہ کیا دوسرے کانٹریز کے علماءوں سے بڑے ہیں آج جو آل انڈیا مسلم پرسلہ بورٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ورلڈ کے ٹاپ ٹین اسلامی سکولرز میں ان کا شمار ہوتا ہے معلوم ہی نہیں پدان منتری کوئی بات پسماندہ مسلمان کی پدان منتری بات کر رہے ہیں ناسک میں مہاراشترا میں جہاں پر بی جے پی کی اور شنڈے کی حکومت ہے دس دن کے اندر within ten days دو مسلمانوں کو موب لنچنگ کر کے پدان منتری مار دی ہیں ہاں پدان منتری کو بتا رہے ہیں پدان منتری کو بتا رہے ہیں کہ دو مسلمانوں کو آپ کی سرکار میں دو کو دو مسلمانوں کو جو پسماندہ مسلمان ہیں دس دن کے اندر ان کو موب لنچنگ کر رہے ہیں گاورک شک اب یہ گاورک شک کی شطر شاہ میں آپ کے نہیں ہے کیا پدان منتری بتائی آپ بی جے پی سپورٹ نہیں کرتی ان کو آر ایس ایس نہیں سپورٹ کرتی ان کو اور ان کا نام دیو رہا پدان منتری کو آپ کے ذریعے سے لخمان سلمان انساری دس جون کو اگد پوری ناصرک ڈسٹرک میں گاڑی سے اتار کر موب لنچنگ کر کے مڈر کر دیے دوسرا واقعہ پچیس جون کا افان عبد الماجی دنساری موب لنچنگ کرے گاورک شک آپ کی سرکار ہیں اور پدان منتری کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنید اور نصیر کو ہریانہ میں راجستان سے کڈناپ کر کے ہریانہ میں لاکہ زندہ جلا دیا گیا آپ کی سرکار ہیں آپ کی سرکار نے وہاں پر گاورک شکوں کو پسماندہ لوگوں کو مارنے کے لیے ہتھیار دی لائسنس دیئے اس کو پکڑتے نہیں آپ وہ آدمی کو جس کے پاس ہتھیار ہے لائسنس کے اس کا نام ہے افائیار میں پدان منتری ہم کو بتا دے اخلاق کون تھا رگبر کون تھا پیلو خان کون تھے یہ سب کون ہیں اور پدان منتری کو یہ جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ دیوبن کے جو مین پرنسپل بولیے کون ہیں وہ وہ پسماندہ مسلمان سے آتے ہیں سب سے بڑا ایک ریلیجیس انسٹیٹوشن ہے اس کا ہیڈ کون ہے پدان منتری دیکھنا نہیں چاہتے معلوم نہیں ان کو ان کو کوئی توتہ لکھ کے دے دیا انہوں ٹٹر پڑھ دیے پدان منتری ہم کو یہ بتاؤ کہ پھر آپ کرناٹا کا میں ریزوریشن کیوں نکالے بھائیہ وہی تو پسماندہ بیک ورڈ کلاس آف مسلمز کو مل رہا تھا نا آپ تیلنگانہ میں نکالنا چاہتے آپ ہی تو کر رہے ہیں سب یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ دکھنی میں کہاوا تھے کہ ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کہلائی اس میں کیا ہے کہ ایک مسلمان آپ کا ذمپی نہیں ہے ایک مسلم منسٹر آپ کے پاس نہیں ہے یہ کہاں گی ڈیورسٹی پولیرزم اور آخری بات نپور شرمہ نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہناب شناب بکنے کی کوشش کی آپ کی پارٹی کی ہے آپ آئندہ مہنے لانے والے ہیں اس کا ریائیبلیٹیشن کرنے والے ہیں بلخیز بانو کے خاتلوں کو اس کے ریپ کرنے والوں کو آپ نے چھوڑا بلخیز بانو کی ماں کا ریپ کرنے والے اس کے پریوار کا ریپ کر کے مڈر کرنے والوں کو اس کی اٹھارہ مہینے کی بچی کو مڈر کرنے والوں کو آپ نے چھوڑا پردان منتری آپ کی سرکار نے یہ جب ریاض نہیں آیا آپ کو یہ چیزیں ہیں جو دیش دیکھ رہا ہے یہ کیوں یہ سب ایکوال کرنے کے لیے سب ایکوال دیکھئے ایکوال دیکھ نہیں ایکوال کیسا کریں گے آپ بھارت کے سمبیدھان میں پلوریلزم ڈائیورسٹی کا سمبیدھان میں بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے آپ کیسے اس کو چھین لیں گے مجھ سے آپ اور آپ ایک کام کریے اگری کلچر لینڈ میں ہمارے ہندو بیٹیوں کو حصہ دینا شروع کریے چلیے شروع کریے ہم تو مسلم بسن آبورڈ نے ریزولوشن پاس کر کے اس وقت یوپی سرکار کو دیا تھا کیا پردان منطری کی سرکار ویل پاور کو نکالنے تیار ہے ویل پاور کو نکالیے چلیے نکالنے تیار ہے آپ بتائیے ہم کو دو خانون بات کرتے دو خانون تو پھر کیا دیش میں دو خانون نہیں ہے اگر مجھے لکس و عدیب جانا ہے تو پرمیشن لینا پڑتا عرونہ چل پردش جانا پڑتا مجھے پرمیشن لینا پڑتا ہے بتائیے دو خانون ہی تو ہوئے آپ نے منیپور میں میجورٹی کمیونٹی کو ٹرائبل سٹس دینے کی بات کی پورا منیپور جل رہا ہے بھی تک نمسکار میں ہوں مانک گپتا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے